بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب کل وزیر اللہ پنجاب کا انتحاب ہونے جا رہا ہے مریم نواز باسانی یہ الیکشن جیت جائیں گی سابق وزیراعظم کی صاحبزادی کا پارلیمانی سیاست میں یہ پہلا قدم ہوگا کیسا ہوگا مریم راج؟ ایک شعر ہے کہ تو بھی سادہ ہے کبھی چال بدلتا ہی نہیں ہم بھی سادہ ہیں اسی چال میں آ جاتے ہیں آج نا ویڈیو کا آغاز خبر پر آنے سے پہلے تھوڑا سا مختلف کرتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کا شمار اس کٹیگری میں ہوتا ہے جس میں لوگوں کو رئیس کہا جاتا ہے نہیں میرا نہیں ہوتا آپ کا شمار نہیں ہوتا لیکن آپ موویز تو دیکھتے ہوں گے درامے دیکھتے ہوں گے ریال لائف اگزامپلز بھی کہیں نہ کہیں خبروں کی صورت میں قصوں کی واقعات کی صورت میں سامنے آتے ہیں تو یہ جو رئیس ہوتے ہیں یہ جو عرب پتی کھرب پتی ان کو فلتھی رچ کہا جاتا ہے یہ اپنے بچوں کی خواہشات کیسے پوری کرتے ہیں تو مو سے جو خواہش کا اظہار کرتے ہیں پوری کر رہتے ہیں ورلڈ ٹور پہ لے گے ڈیزنی لینڈ لے گے اچھے چھے گاڑیوں میں گھمایا اچھا اچھا کھانا کھلایا اس طرح کی چیز ہیں وہ نا ان کے لیے ایسے کمپیٹیشنز بھی کرواتے ہیں جہاں پہ وہ ایک فکسٹ میچ ہوتا ہے اور وہ بچہ جیت جاتا ہے اس کا کانفیڈنس بڑھانے کے لیے ایسے بھی ہوتا ہے نا لیکن جس وقت جس وقت وہ اس کو گدی پر بٹھانا ہوتا ہے اپنی بزنس ایمپائر اس کو ہینڈ اوبر کرنی ہوتی ہے اس کو اپنا یعنی کہ جائداد کا بارس جو ہے وہ بنانا ہوتا ہے اس کے لیے وہ کرتے ہیں اس کے لیے ایک باقاعدہ محول کریئیٹ کیا جاتا ہے موویز میں بھی بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا اس کو لاغر بٹھاتے ہیں اور اس کے اتعلیق جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں جو ان کے مختلف حوالے سے اس کی گائیڈنس کرتے ہیں اس کو بتاتے ہیں یہ چیز ایسے کرنی ہے یہ چیز ویسے کرنی ہے پرانے وقتوں کے منشید جی نتاب کے ساتھ وہ جو ہوا کرتے تھے تو مریم نواز صاحبہ کا دیکھیں یہ میری خواہش نہیں ہے لیکن مریم نواز صاحبہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حیران ہوں کہ ایک شخص ایک خاتون ایک شخصیت جس کا تجربہ کچھ بھی نہیں ہے جس کی سیاسی سٹرگل کچھ بھی نہیں ہے جس کا سی وی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اس کو ڈائریکٹ اٹھا کر آپ پارلیمانی سیاست میں پہلا قدم ہیں اور پہلی اسائنمنٹ جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اس وقت میں جب مسائل میں گھرا ہوا ہے پاکستان اور یہ اتنی بڑی آبادی کا صوبہ اس کی آپ چیف منسٹری دے دیں لیکن پریکٹیکلی سپیکنگ کے جو رول ہے چیف منسٹر کا یا مریم نواز صاحبہ کا وہ سیریمونیل ہوگا وہ ان کا چہرہ ہوگا انہوں نے اپیر ہونا ہوگا انہوں نے تقریر کرنی ہوگی انہوں نے میٹنگ میں ہیڈ چہر پہ بیٹھا ہونا ہوگا اور ان کے پیچھے دماغ جو ہیں کام کرنے والے لوگ اور ہوگے اور ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ جب بھی کوئی رئیس ہے کوئی عرب پتی شخص ہے وہ اپنے بچے کا پہلا کوئی وینچر ہوتا ہے اس میں بڑا خود انٹرسٹ لیتا ہے اور وہ ہر صورت یہ کوشش کرتا ہے یہ یقیمی بناتا ہے کہ وہ کامیاب ہو ایفرٹ بہت ہوگا ایفرٹ ہر قسم کا ہوگا اور میری تو دعا ہے کہ لگ رہے کامیاب ہو جائیں اس بہانے سے ہی کوئی تھوڑا سے حالات بہتر ہوں خاص طور پر پنجاب میں جو مسائل ہیں آدھے پاکستان کی عبادی پنجاب میں آدھے سے تھوڑا سے زیادہ آبادی جو ہے وہ پاکستان میں ہے تو اگر یہ مسائل حال ہو تو بہتر ہے لیکن جو 48 گھنٹے جس وقت رہ گئے تھے تقریباً مریم نواز کے انتخاب میں تو وہ ایک بڑی دلچسپ قسم کی خبر آئی گا وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن دیکھیں جب وہ اس کے بزنس وینچر کو اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے اس کے لئے پھر ہر قسم کا کام کیا جاتا ہے نواز شریف صاحب کا پورا فوکس ہوگا کہ وہ پنجاب میں اپنی بیٹی کی سیاست یقینی بنانے کے لئے کہ وہ بھرپور طریقے سے بہترین طریقے سے چلے ہر ممکن کوشش کریں گے پورا اپنا تجربہ لگائیں گے بروکریسی میں ہر وہ شخص جو جو ان کا سب سے قابل اعتمار ہوگا فیسے بھی شریف خاندان کی سیاست ڈائنگ ڈاؤن سیاست جو ہے اس کے ریوائیول کا واحد چانس یہی ہے کہ وہ کوئی اس قسم کا آؤٹ پرفارم کر دیں پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی مرکز میں تھوڑا مشکل ہے کہ ان کے پاس لوگوں کے پاس جانے کا مو چہرہ مو متھا موجود ہو اس کے لئے کوشش تو بھرپور ہوگی مریم نواز صاحبہ سے ان ہر سیلف ان کی حد تک بات کریں آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جس کو پریس کانفرنس کے دوران پرویز رشید صاحب سائیڈ سے جواب بتائیں گے تو وہ جواب دیں گی جن کے اپنے اندر یہ قائدانہ صلاحیت ہوتی ہے جن کا اپنا ویجن ہوتا ہے جن کی اپنی سمجھ بوجھ زیادہ ہوتی ہے یا جن کا اپنا پولیٹیکل ایشوز کے اوپر اور ہسٹری کے اوپر ایکچولی گرپ ہوتی ہے ان لوگوں کو پھر یہ پیکن چوز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلان سوال کرے اور فلان نہ کرے مریم نواز صاحب مریم اورنگ زیب نہیں ڈیسائیڈ کر رہی ہوتی کہ فلان صحافی اس کو ویٹس ایپ کے اوپر بھیج جاو ہے اشارے کر رہی ہوں کہ تم سوال کرو نہیں وہ پریس کانفنس گیا تھا وہ سوال بھیجائے سوال بھیجائے کر کے وہ سوال کرواتی ہیں ان کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن مریم نواز صاحب آگے ظاہر ہے کہ افرٹ اور تمام تر کوشش تو ہوگی لیکن اصل بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ جھوڑ بول کر آئے ہیں اقتدار میں اور بہت بڑے بڑے موٹے موٹے جھوڑ بول کر آئے ہیں ان کو نبھانا کو آسان کام نہیں ہے تھوڑا سا آپ کو دیکھ ہوتی ہے اس کا ذائقہ معلوم کرنے کے لیے کہ چاولوں کا ذائقہ کیسا آپ کو پوری دیکھ نہیں کھانی پڑتی ٹیڑی اینڈ پر مارت کھڑی نہیں ہوتی ہے حقیقت میں پوری دیکھ کھاؤں گا تو میں بناوں گا وہ آپ ایک چمچ لیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ کہ دانے سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ذائقہ ہے کیسا صحیح تو آپ کو پتہ ہیں نا کہ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم بھی ساتھ میں کٹھی ہوئی ہے سوبے میں چاروں تیرہ پچاروں اطراف میں وہ ہی ہوں گے ہاں مریم مورنگزہیب صاحبہ ان کی چیف آف سٹاف چیف آف سٹاف سمجھ لیں آپ آزمہ نہیں آزمہ بخانی آشک صاحبہ جو ہیں وہ ان کی سمجھ لیں چیف آف پروٹوکول اور پروفائلنگ بھی ہاں کہ ان کی پھر وہ سٹائلسٹ ان کی مہنا پروڑ سمجھ لیں یہ مہنی کیا ہے اور ان کو میڈیا پر ڈیفینڈ زیادہ کریں گی زیادہ ڈیفینڈ کرنے کا اصل چیز وہ جو کہ میڈیا میں جو ان کی آزمہ بخاری صاحبہ کوئی بھی شخص وزیرعالہ کے خلاف بات کرے گا تو اس کی زمان پکڑ لیں گی وہ بولنے ہی نہیں دیتی ان کی عادت ہے وہ اب انہوں نے نا اس کے حوالے سے کہ مریم صاحبہ آ رہی ہیں چیف منسٹر بن رہی ہیں آپ کی حکومت آ رہی ہے آپ نے فلانک وعدہ کیا تھا فلانک کیا تھا تو وہ ایک پروگرام میں آئی اور ان سے کچھ سوالات وہ انہوں نے کچھ چیزیں بتائی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ مریم نواز صاحبہ کا وقت شباز شریف کا یہ والا وقت یہ کس قسم کا ہوگا ایک چیز یاد رکھیے گا کہ جب یہ ٹیمپین کر رہے تھے تو اس وقت میاں محمد نواز شریف پوسٹر بوئے تھے میاں محمد نواز شریف کہ وہ جا کر وزیراعظم بنوں گا اور میں یہ کروں گا میں یہ کروں گا انہوں نے جو بادے کیے تھے آپ کو یاد ہے نا کہ انہوں نے مانسیرہ میں سے بھی لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ اب جہاز اڑنے والے ہیں ائرپورٹ بورے والا میں بھی ائرپورٹ بننا ہے حرون آباد میں بھی ائرپورٹ بننا ہے اسی طریقے سے وہ حافظہ باد میں بھی پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہونے ہیں ننکانہ صاحب کبھی کوئی موڈل سٹی بننا ہے فیصلہ باد والوں نے تو یہ سوچا ہوں گا انگے پیچھے موٹر وے نہیں انہوں نے کہا کہ آپ کے سجے خبے موٹر وے ہے انگے پیچھے انگے پیچھے جڑھا موٹر وے بڑھیں گی شکر ہے نہیں کہا کہ وچو لگا دے ہیں موٹر وے اور یہ بھی کہا تھا وہاں پر کھڑے ہو کے کہ یہ شباز شریف نے آپ کو بیٹھا ہوتا ہے ترخواہ دیا ہے ترخواہ دیا ہے اورنج لائن آئے گی بلو لائن جو ہے وہ یہاں پر پنڈی میں بن سی تھی اور یہاں پر وہ کون سی بسے بھی چلنے تھے ہاں وہ سیالکورٹ میں سیالکورٹ والی موٹر وے دوبارہ بننی ہاں موٹر وے وہ توڑ کے دوبارہ بننی مری کے چاروں اتراب میں موٹر وے گھومنی ہے یہ سب کچھ یاد اچھا نہیں ایک درمیان میں وعدہ اور بھی تھا اور وعدہ وہ وعدہ نا دیکھیں بسکلی نون لیگ کے لوگوں نے نون لیگ کو ووٹ تو دیا ہے کام زیادہ کی بحث علید ہے پی ٹی آئی کے الزامات علید ہے فارم فورٹی فائیو کی بحث علید ہے لیکن کام نمبر میں یا زیادہ نمبر میں لوگوں نے تو ووٹ دیا ہے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے انہوں نے اسی امید اور اسی آس کے اوپر دیا ہوگا کہ یہ آئیں گے اور ہمارے حالات ٹھیک ہوگے جیسے وہ کہتے تھے کہ دوزار سترہ میں یہ کہ یہ تھا سستہ تھا سب کچھ وہ وعدہ پورا کریں گے نہیں وہ آئی ہیں عظمہ بخاری انہوں نے شدید اب دائرے کے تھنڈ تو ہے جاتی سردی ہے لیکن سردی تو ابھی بھی ہے تو انہوں نے آئیس بکٹ چیلنج نہیں ہوتا تو انہوں نے وہ تھنڈے پانی کی ورلٹی نون لیگ کے ووٹرز پر ڈال دی کہ جھڑی آسا امیدہ لانا کے بیٹھے ہو نا آئیس بکٹ چیلنج میں بندہ پھر ریڈی ہوتا ہے کہ میرے پر آئیس گرنے ان پر وہ بھی نہیں ہوتا یہ ریڈی نہیں تھے یہ ریڈی نہیں تھے تو انہوں نے جو اور یہ صرف ایک بات نہیں یہ اپنی ہر بات سے مکریں گے آنے والے وقت میں جو صورتحال ہے جو کریئٹ ہو گئی ہے یہ سب سے سب سے جو ہے وہ مکریں گے پہلے تو جناب پی ایم ایم کا مینیفیسٹو تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا انگریزی میں بھی چھاپا ہے انہوں نے اردو میں بھی چھاپا ہے اس میں انہوں نے مختلف وعدیں کیے ہوئے ہیں یہ مینیفیسٹو کی کاپی ہے میرے سامنے یہ شروع جہاں سے ہوتا ہے میں اس کی جزیات پر نہیں جاؤں گا اور بہت طویل ہو جائے گا ایک آون صفحات کے اوپر مشتمل ہے چھوٹے چھوٹے قائد اعظم محمد علی جنا کے گفتگو سے سٹارٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم now if we want to make this great state of Pakistan happy and prosperous we should wholly and solely concentrate on the well-being of the people and especially of the masses and the poor if you will work in cooperation forgetting the past burning the hatchet you are bound to succeed یہ کہا جناب قائد اعظم محمد علی جنا نے علامہ اقبال کو انہوں نے اس میں کوٹ کیا اے طائر اللہ خوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی یہ چیزیں یاد رکھئے گا اگلی خبر سے related ہے جی مجھے بہت اچھی ترلیٹڈ ہے اے طائر اللہ خوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی اور ان کا پہلا آتے ہی سب سے پہلے جو objective ہے وہ یہ ہے کہ کرزہ پیسے آئی ایم ہے دوست ممالک ادھر سے پیسہ آجے ادھر سے آجے یہ بغیر شرائط کے نہیں آئے گا تو پرواز میں کوتا ہی کہاں آئے گی پھر آگے بارال میاں محمد نواز شریف کا میاں شباز شریف کا پیغام اور پھر آپ آتے جائیں جناب ایسے ایسے سبز باغ سوہنے باغ اس میں ایک وعدہ اور بھی تھا تین سو یونٹ تک بجلی فری دو سو ہاں وہ دو سو تین سو کا نہیں ریس چل رہی تھی نا ہاں دو سو تین سو کا وعدہ تھا جو یہ بی بی سی کی سٹوری میں آپ کو بتا دیتا ہوں بی بی سی نے تیس جنوری کو اس پر سٹوری کی تھی کہ پیپلز پارٹیو نون لیگ کی جانب سے تین سو یونٹ تک مفت بجلی فراہم کرنے کے انتخابی وعدے معاشی طور پر قابل عمل ہے اس پر انہوں نے پورا یہ نقشہ کھینچا تھا کہ یہ کہانی ہے بھائی یہ تین تین سو یونٹ دو دو سو یونٹ فری مانٹتے پھر رہے ہیں ہر سے ایسی جماعت یہ اس قسم کے وعدے کر رہی تھی صرف پی ٹی آئی جماعت تھی جس نے یہ فری بجلی والا کام نہیں آئی پی پی نے بھی کیا تھا آئی پی پی نے بھی تین سو یونٹ کا جو ہے وہ اعلان کیا تھا مریم نواز صاحبہ نے اعلان کیا تھا کہ حکومت بننے کے بعد ان کی کوشش ہوگی کہ صرفین کو دو سو یونٹ استعمال کرنے پر بجلی مفرام کی جائے تو پنجاب کی عوام آس امید لگا گیا بیٹھی بھی ہوگی لیکن جو انہوں نے گفتگو کی ہے نا عظمہ بخاری صاحبہ نے وہ اس سے بڑھ کر ہے جو وہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے اچھا آئیس برگ جو برف کا تودہ ہوتا ہے وہ جو مووی ٹائٹنگ میں وہ جتنا اوپر نظر آ رہا ہوتا ہے اس سے کئی گناہ نیچے موجود ہوتا ہے تو یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ ٹپ آف دی آئیس برگ ہے صحیح صورتحال یہی ہے مسلم لیگ نون کی رانما عظمہ بخاری نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے تالیاں آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر ابھی حلف نہیں اٹھایا اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف کی شرائط دیکھ کر بجلی مفت دینے کا نہیں آپ کا جو بجٹ آنا ہے ان لوگوں نے وہ بجٹ رکھنا ہے آئی ایم ایف کے چرنوں میں انہوں نے اس کے اوپر انگوٹھا لگانا ہے اس کو اپروف کرنا ہے تو وہ بجٹ آنا ہے ورنہ وہ بجٹ نہیں آنا ہے جیسے لاسٹ ٹائم بھی ان کے ساتھ ہوگا تھا بجٹ پیش کیا پھر آئی ایم ایف کا جھتا پڑا کل پر پھر ٹیکسز بڑا دیئے تھے ٹیکسز ڈبل ٹرپل کر دیئے تھے اچھا عزمہ مخاری نے کہا کہ پاکستان کے لیے بڑا عزاز ہے کہ مریم نواز پاکستان کی پہلی خاتون وزیرالہ بننے جا رہی ہے مریم نواز وزیرالہ منتخب مریم نواز وزیرالہ منتخب ہونے کے بعد پہلی تقریر میں ہیلتھ کارڈ سے متعلق روڈ میپ دیں گی لیگی رانوما نے کہا کہ چیلنجز بالکل ہے لیکن مریم نواز کو نواز شریف کی سرپرستی حاصل ہے سیاسی کارکن ہر وقت سیکھ رہا ہوتا ہے یوتھ پروگرام مریم نواز کا آئیڈیا تھا عزمہ مخاری کا کہنا تھا کہ بیوراکریسی کے نہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ سوائے میں کوئی ساتھ پروگرام پچھلے حکومت کے گنوا سکتا ہوں پی ڈی ایم سے پہلے گی نہیں نونلی کے جب وہ ہوتے ہیں کنونشنز ہوتے ہیں اور وہاں پر جب تکاریر ہوتی ہے تو وہ پاکستان بنانے کے علاوہ تمام کریڈٹ میاں صاحب کوئی دیکھتے ہیں میاں صاحب ان فیملی کو اچھا جی عزمہ مخاری کا کہنا تھا کہ بیوراکریسی کے ذریعے حکومت چلانے کا تاثر غلط ہے مریم نواز اپنے لئے جس کابینہ کا انتخاب کر رہی ہیں وہ نوجوان اور تجربہ کار لوگوں کا مجبوعہ ہوگی جبکہ مریم اورنگ زیب اور دیگر خواتین مریم نواز کی معاونت کریں گی یہ وہی فروٹ چارٹ ہوگی جو انہوں نے رمضان میں بنا کر نہیں کھائی تھی انہوں نے مزید کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام کی کیا شرائط ہوتی ہیں ویسے اس کے اوپر مجھے یاد آ رہا ہے ہم نے ویڈیو کی تھی مسالہ چھڑکا تھا مریم پھر انہوں نے وہ مسالہ چھڑکا تھا آئی ایم ایف پروگرام کی شرائط کیا ہوتی ہیں اس کے بعد مفت بجلی دینے کا فیصلہ کریں گے انہوں نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ آئی ایم ایف کے اس کے اوپر کرنا ہے یہ جو مفت بجلی والی سوال ہوا تھا نا یہ ایسے نہیں ہوا اس وقت پاکستان کی گزشتہ سال کے بلز آپ لوگوں کو یہاں دیں اس دفعہ کے گیس کے بل آپ کمپیرزن کر لیں اپنا استعمال دیکھیں جنوری دوہزار تیس میں کتنا تھا اور جنوری دوہزار چوبیس میں کتنا ہے میرے ایک دور سے ہمارے کلیگ ہیں محسن صاحب آفیس میں انہوں نے بتایا کہ پچھلے سال جنوری میں ان کا گیس کا بل آئے تھا تیرہ ہزار اس دفعہ پچھتر ہزار آئے ہیں سیمٹی فائف تھاؤزنڈ ان کو بل آئے ہیں میں اپنا نہیں بتا رہا میرا بھی لگ بن گئی ہے یہ تو وہ ہے جو ایک گوائی ابھی ہے میرا بارہ ہزار سات سو چالیس تھا بھی میرا اپنا جنوری دوہزار تیس کا اور دوہزار چوبیس میں پچھاس ہزار سے زیادہ ہے میں تو ان کا بتا رہا ہوں میرا یوز بھی کم ہوا ہے انہوں لازٹ یئر سے استعمال کم ہوا ہے اور جو گیس کا بل ہے وہ تقریباً چار گناہ ہے میں نے انہیں پتا کیا کہا تھا میں نے کہا تھا وہ جو جو بنا ہوا تھا کہ کیا جہنم کیا کو پائے پیدر سے دیا ہوئے تھا آپ نے باقی دیا ہوئے تھا دو مرتبہ دو مرتبہ جو ہے انہوں نے جانے سے پہلے بڑھائی تھی پھر گرمیوں کے دوران بھی گیس بڑھنے کی خبریں آتی رہی پھر اس وقت نگرانوں نے دو مرتبہ بڑھائی ہے اور پھر ابھی اور مزید انہوں سے کر کے چلے گی پھر یہی آپ کی صورتحال دیکھیں وہاں پہ بھی ہوگی جو بجلی ہے بجلی انہوں نے جاتے ہوئے جو بڑھائی تھی اس کا جو امپیکٹ اب آئے گا مائی اور جون کے جو بلوں میں آئے گا وہ بڑا بھیانک ہوگا اور یہ وہی آج آپ ان سے سوال کر لیں گے سستی بجلی آپ نے کہا تھا سستی بجلی دیں گے کونسی سستی شباشی صاحب نے جب یہ پیڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے سولر کا فری کا بھی کہا تھا ابھی آپ کو یاد ہو سولر پینل فری دینے ہیں ابھی آپ یہ دعا کریں کہ بجلی آئے سستی کی بات اور بحث تو بعد میں ہوگی اور یہ اگر زیادہ آگئی پوری آگئی تو پھر تو بجلی کا بل آپ سوچ لیں گے کتنا آئے گا اور آپ کی پروڈکشن کیسے ہوگی یہ کلند ایسے سوال ہے یہ جتنے پرومیسز کیے تو میاں صاحب نے آنے سے پہلے جو کہانیاں سنائی تھی نا لوگوں کو کہ دوہزار سترہ تو آگئی اب آپ کی حکومت یہ اوزرر یہ کہانی نہیں ہے کم از کم آپ مریم کو ڈسون نہیں کریں گے جیسے وہ شباشی کو ڈسون کرتے تھے نا یا شہدہ کان عباسی کو ڈسون کرتے تھے مریم کو نہیں ڈسون کر سکتے ہم ان کو ڈسون بھی نہیں کر سکتے اب وہ بادے پورے کرنے کا بقت آگیا گھمائیں وہ موٹر میں بنائیں وہ جہاز اڑائیں وہاں سے جس جس خیار سے انہوں نے جہاز اڑائے تھے اپنی الیکشن کیمپین میں جہاں جہاں انہوں نے کہا تھا کتنے روپے کی پانچ روپے کی روٹی کہی دو روپے دو روپے کے اوپر روٹی لے کے آئیں بجلی کا بل وہ کہتے تھے جن کا آزار آتا تھا سبزیہ دس دس سو روپے کلو مجھے تقریریں تو ان کی آیا تو تیرہ تیرہ یا رب بہت گھر سے سنتے تھے میں تنیل گھر سے سنتا نہیں ہمارا کام ہے نا تو وہ انہوں نے جو ہے وہ کہانی بس بہی کی ہے لوگوں کو لطیفہ دوبارہ نہیں سنانا واقعہ دوبارہ نہیں سنانا چوٹے بھائی کا کلندر کا کہ وہ جیسے اس نے کہا تھا نا جیسے اس نے کہا تھا تو اسی طرح انہوں نے بھی کہہ دی ہے ہاں اس کے دکھا دی ہے سٹول کدھر ہے نہیں وہ کہتے ہیں کونسی بجلی تو یہ صورتحال جو ہے بیسیکلی وہ بن رہی ہے بہرحال مریم نواز صاحبہ ان کی فسٹننگ ہے پارلیمنٹری بڑا انٹرسٹنگ ہوگا ان کا پہلا خطاب سنے اور پھر ان کے دور میں جو اقدامات ہوتے ہیں خاص طور پر پنجاب پولیس پھر تنقید کرنے والے جو لوگ ہیں پہلا نوٹس لے لیا ابھی حلب نہیں اٹھایا تنقید کرنے والوں کے اوپر کیا ان کی پولیسی ہوتی ہے اور بلاول کیسے حلب اٹھانے کے بعد وعدہ پورا کریں گے کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا ہم وہ نہیں ہیں جو ماں بہنوں بیٹیوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں سب سے بڑا امتحان وہ اب ہوگا نہیں تو وہ نہ وہ کہیں گے کہ ہم حکومت میں تو نہیں بیٹھیں حکومت میں تو حصہ ہیں وزارتیں نہیں حکومت کا حصہ ہیں حکومت کا حصہ ہیں بہت بڑا چینل ہے تو لیٹس لیٹسی کیا اس میں سے نکلتا ہے چلیں بہت شکریہ عصہ نکری آپ کے تجیہ کا کمنٹس واقعے میں ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ